پیارے بچوں ویلکم ٹو دشا کلاسیز دشا کلاسیز میں آپ کا سواگت ہے ہریانہ کے اگامی سبھی پرکشاہوں کے لیے جو اگست دو جارکیس یا اس کے بعد ہوں گی ان کے لیے ہم کچھ مہتوپن سوال لے کے آئے ہیں یہ ہریانہ سرکار نے ایک پتر جاری کیا تھا ایک سال دور درشتہ پار درشتہ درڈ سنکلپ کا تو اس کو منورلال خٹرچین نے اپنے دوسرے گارے کال کے پرثم ورش کی اپلبدی کے روپ میں کیا تھا اس میں سے سوال آنے کی سمباؤنہیں بہت ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو ٹوپک بائیز دیکھیں گے حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو یہ سیبنٹی ٹو پیجز کا ہے لیکن ہم بیس بیس پیجزوں کے روپ میں تین بار میں اسے کمپلیٹ کریں گے تو ایک تو پریوار پہچان پتر پہ مکہ منتری جی نے اپنے باشن میں جوڑ دیا تو یہ پرکشا کے پرسپیکٹیو میں امپورٹنٹ ہے کہ بی پیل کی سیمہ کیا نرداریت کی گئی ہے بی پیل پریوار نیونتمائی کے پریوار کون سے ہوں گے سبھی چیزیں دوسرا سرکار کی پریوجنا کا لکش ہے ہر ویکتی کو گھر تک اور گھر پر ہی سرکار کی سیواؤں اور یوجناوں کا لاب مطلب وردہ وستہ پینشن، ودوہ پینشن، دیویانگ پینشن یا کسی پرکار کی کوئی بھی جمین کے استانترن کے سبھی کام اس کے گھر بیٹھے ہوں جاتی پران پتر مولی باس پران پتر بنانا وہ سرکار کا مہم یوجنا ہے تیسرا مہتوپور نے لال ڈورہ مکت گرامینوں چھتر کو لال ڈورہ مکت کیا گیا جسے بھارت سرکار نے سوامیتو یوجنا کے نام سے اپنایا ہے تو سوال کس روپ میں آسکتا ہے سوال اس روپ میں آسکتا ہے کہ ہریانہ کے گاؤں کو لال ڈورہ مکت کرنے کا جو بھی آنے وہ دیش میں کس نام سے پرارمب ہوئے تو وہ سوامیتو یوجنا کے نام سے پرارمب ہوئے دوسرا ورس دو جاربی اس کو کس ورس کے روپ میں منایا گیا سوشاشن ورس مطلب شریعتل بیاری واج پیجی کا جنم دن ہے جو پچیس دسمبر اس کے اوپر اس کو سوشاشن دیوست مناتے ہیں تو ہریانہ سرکار نے پورا سال ہی سوشاشن ورس کے روپ میں بنایا ہے اب اریانہ میں ایک مکھے منتری سات کیبنیٹ منتری جو بھی آپ کو سکرین پہ دکھ رہے ہیں ان کے منترالے تھوڑا سا دیکھ لیے جائیں کمرپال جی شکشہ منتری ہے گرہم منتری انیلویج جی ہے مولچن شرما جی پریوہن منتری ہے رنجیت سنگھ جی ودود منتری ہے جہ پرکاس دلال جی کرسی ہے کسان کلیان منتری ہے اور ڈاکٹر بنواری لال انو سوچی جاتی اور پچھڑا ورگ کلیان منتری ہے تو کسان تھوڑا سمیدن شیل مدہ ہے بھی سرکار کو اور کسانوں کی ٹیوننگ بند نیری کسی روپ میں تو اس روپ میں تھوڑا سا یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے چار راجی منتری ہیں لیکن دیان دیان دینے یوگ کے بات یہ ہے کہ سبھی راجی منتری سو تنتر پروار کے ہیں سو تنتر پروار کا مطلب ہوتا ہے کیبنیٹ منتری کے ایکویلنٹ لیکن ان کو بولا گیا ہے راجی منتری ہمپرکاس یادو جی شریمتی کملیس ڈانڈا جی انوب دانک جی اور سندیب سنگی اب سرکار نے جو پریوجنہ چلائی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان میں سے سوال جرور پوچھ جائیں گے کیوں کیونکہ اریانہ پبلک سرویس کمیشن ہو چاہ اریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن ہو سب سرکار سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جڑی ہوتے ہیں تو سرکار کچھ جرنل نولے جائے یا جو کہہ دو کرنٹ افیرز کہہ دو یا جکے کہہ دو وہ اپنی یوجنہوں پہ بھی جرور پوچھتا ہے تو پہلا ہے پردان منتری کسان سممان نے دی یوجنہ یہ جو سال بر میں دو دو جار پے کی تین کسٹیں دی جاتی ہیں تو ایک اس یوجنہ کو تھوڑا کب پرارم بھوئی کب اس کے پیرامیٹر ہے اس کے لئے ہم آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے لیکن ابھی جہاں آپ کو یوں پلک دوتا ہے آپ پڑھیں دوسری ایک مست نپٹان یوجنہ جو کرج لے رکھا ہے اس کو نپٹانے کے لئے بیاج مافی مولدن میں بھی کچھ چھوٹ دی جارہی ہے وہ تیسری پردان منتری فصل بیما یوجنہ یہ کب پرارم بھوئی سب سے پہلے کہاؤں یہ کتنے جلوں میں لگوئی ورطمان میں کتنے جلوں میں لگوئی کس فصل پہ لگو سروت سب سے پہلے کس فصل پہ لگوئی ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا نلکوب بجلی بل جرمانہ معفی یوجنہ جو ٹیوویل پہ بل لگا رکھے تھے یا جو بجلی بل تھے جو بھرینی اس وجہ سے پینلٹی لگی اس کی معفی کی یوجنہ مکہ منتری کسان وی کھیتی ہر مزدور جیون سرکشہ یوجنہ اب کنفیوجن کرنے کے لئے نام میں پریورتن کیا جا سکتا ہے کہ جو کسانوں اور مزدوروں کے لئے جیون سرکشہ یوجنہ کا نام کیا ہے تو مکہ منتری مزدور پہلے دے کے کسان باد میں دے کے آپ کو کنفیوج کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو تھوڑا اسے دھیان سے پڑیں گے مکہ منتری کسان اور کھیتی ہر مزدور جیون سرکشہ یوجنہ اس میں معاوجہ کی راشی کو بڑھا کر کتنا کر دیا دس لاکھ اگلا سوال بنتا ہے مکہ منتری کسان وی کھیتی اور مزدور جیون سرکشہ یوجنہ میں راشی کتنی کی گئی ہے مرتیوں پر تو وہ ہے دس لاکھ پھر ہے کسٹم ہائرنگ سینٹر مطلب جان سے کھیتی کے اوزار اپکرن کرائی پہ لیے جائیں گے اس کو کتنے پرسینٹ سبسیڈی ہے انودان کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں سبسیڈی تو کتنے پرسینٹ سبسیڈی دی جارہی ہے تو وہ ایٹی پرسینٹ دی جارہی ہے کتنے سینٹر بنائے ہیں تین ازار آٹ سو ستر سینٹر بنائے ہیں کس لیے بنائے ہیں آدھونی کرشی انتروں کے اوپیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اب سوال آ سکتا ہے کسٹم ہائرنگ سینٹر کیوں ستھاپیت کیے گئے تو آدھونی کرشی انتروں کے اوپیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے تو تین سوال بن گئے ایک دو لائنوں میں سے اسی طرح بینکوں سے کسانوں کو لیندین پر لگنے والی جو سٹامپ فیز تھی جو پہلے دو ہجار روپے تھی وہ اب گھٹ کر کتنی رہ گئی ہے سو روپے تو یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے جو بار بار وہ اپنے باشنوں میں بھی لیک کرتے ہیں تو ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن یا ہریانہ پبلک سرویس کمیشن یہ دونوں کسی بھی روپ میں اس سوال کو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب کتنی راشی کر دی دو ہجار سے گھٹا کے تو پندرہ سو ہجار پانچ سو اور سو کر دیں گے تو تکہ نہیں مارنا نیونتم سمرتن ملے پر سب سے زیادہ فصلیں ہریانہ کھریٹتے ہیں اب اس میں چار فصلوں پر زیادہ جوڑ دیا گیا ہے تو آپ سے پرکشاہ میں پوچھا جا سکتا ہے اب یہ روی سی جن میں گیوں کا نیونتم سمرتن ملے کیا رکھا گیا انیس سو پچھتر روپے جوہ کا سولہ سو روپے مسور کا اکاون سو روپے اور سرسوں کا چار ازار چھہ سو پچھاس دوسرا سوال کیسے پوچھیں گے نیم لکھت میں سے کون سی فصل روی کی فصل نہیں ہے تو ان تین کے نام دے کے چوتھی کسی بھی خریف کی فصل کا نام دے دیں گے تو آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر جو دان خرید رہے ہیں وہ پرتی ایکڑ پہلے پچیس کوئنٹل خریدتے تھے اب کتنا خریدنے لگ گئے تو سوال آسکتا ہے دان کی خرید میں کتے کوئنٹل کی وردی پانچ کوئنٹل کی اب کتنا کر دیا تیس کوئنٹل اور یدی کسان دس پرتیشت مال لو مجھے سرکار نے سو کوئنٹل لانا اللاؤ کیا اور میں ایک سو دس لی آیا سو کی جگہ تو وہ میری خرید وہاں کی جائے گی دوسرا ہے گنے کا باؤ پورے دیش میں سروادک رکھا ہے سرکار نے کتنا رکھا ہے تین سو پچاس رپے پرتی کوئنٹل تو یہ سوال آسکتا بھی کیوں کیونکہ دیش میں آئی ایسٹ ہے اور جو آئی ایسٹ لویسٹ کے فکر ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ونڈے ارجام ہوتے ہیں ان میں پوچھنے کے ان کی سنبھاونا بہت زیادہ ہوتی ہے پھر گہوں دان سورج مکھی پہ جو ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ بھگتان کی عوضی کتنی رکھی ہے تین دن پانچ دن سات دن یا پندرہ دن تو تین دن کنفیوز نہیں ہونا تین دن میں کسانوں کے کھاتے میں جو بھی ان کی فصل کا ملے ہوگا وہ ڈائریکٹ ستھانان تریت کر دیا جائے گا پھر یہ تھوڑا آنکڑے کا سوال ہے تو یہ تھوڑا سا اپنے اس کو اوائیڈ کرتے ہوئے چلیں گے پھر جو پورٹل ہے اس کا نام پوچھ سکتے ہیں میری فصل میرا بیورا یا کچھ ہے میرا ناج میرا بیورا ایسا کر کے کچھ بھی کنفیوزن پوچھ سکتے ہیں تو پھر ابھی پسیجن سے شروع ہوا تھا یہ اور دو جار انیس بیس سے اور اب اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اگلا سوال آئے گا اٹل کسان مزدور کینٹین کتنے جلوں میں پرارمب کر دی بارہ جلوں میں پہلا سوال کینٹین کا نام کیا ہے اٹل مزدور کسان کینٹین یا اٹل کسان مزدور کینٹین تو ہمیں یاد رکھنا ہے یہ اٹل کسان مزدور کینٹین ہے کتنے جلوں میں پرارمب کی بارہ جلوں میں اور کتنی اور کریں گے تیرہ جلے نہیں ہیں یہ جانا رکھنا ہے تیرہ کینٹین ہیں تو تین سوال بھنگی اس میں سے ان کا نام ہو گیا کتنے جلوں میں بارہ میں اور تیرہ جلد برانگ یعنی کل کتنی ہو جائیں گی تھوڑے دن بعد پچیس جلے تو پچیس ہے بھی نہیں پھر فولوں کی منڈی کہاں ستھا پت کی جاری ہے تو ہمیں پر تاؤنا چیئے فولوں کی منڈی کہاں ستھا پت کی جاری ہے گرو گرام میں اور ایچ ایم ٹی کی جو خالی جمین ہے پنجور میں وہاں کون سی منڈی لگے گی سیب فل اور سبجی تین تو پھول نہیں ہے دیان رکھنا تو نیم لکھت میں سے پنجور میں ایچ ایم ٹی کی بھومی پر منڈی میں کون سا اتھپاد نہیں بیچا جائے گا سیب فل سبجی اور پھول تو پھول کہاں رہے گرو گرام اور پنجور میں کیا آ رہا ہے یہ تین آڑ تی کو جب خرید بند ہوگی تو اس لیبر کو کتے دن میں پیمٹ کرنا ہے پندرہ دن میں سرکار کتے دن میں کر رہی تھی آپ کو تین دن میں لیکن لیبر کو کتے دن میں میکسیم میں یہ لیمٹ پندرہ دن میں اور اگر نہیں کیا تو بارہ پرتیشت تو بارہ پرتیشت کا مطلب ہوتا ہے اپنے دیسی بھاشا میں بولتے ہیں نا ایک روپیہ سینکڑا تو ایک روپیہ سینکڑا بھی آج بھی آپ کو دینا پڑ سکتا ہے پھر منڈی میں کسان آڑتی ہے بیٹھے ان کا بیمہ دس لاکھ روپے کا وہ کپاس اور دان پر مارکیٹ فیس لگا کرتی تھی کتنے لگتی تھی کپاس اور دان پر مارکیٹ فیس اور گرامین سلک دو لگتے تھے جو دو پرتیشت تھے اس کو گھٹا کے کتنا کر دیا ادھا پرتیشت یعنی میرے گاؤں کی منڈی میں جو بکنے کپاس آئے گیا دان آئے گا جو پہلے دو پرتیشت ملتا تھا وہ ادھا پرتیشت ملے گا یہ اگلا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ لون ہے وہ میشہ ایک امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں تو تین لاکھ روپے کر دیا لون بڑھا کے جو پہلے کتا تھا ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ کونسا بیاج مکت فصلی رن اب سوال کیسے آئے گا بیاج مکت فصلی رن کی کل رشی کتنی کر دیا تو وہ کر دیا بچھو تین لاکھ روپے اس کی سویدہ سہکاری اور رشتریہ بینک یعنی دونوں بینکوں نیشنل بینک تو اپنے ایس بی آئی پی این بی بینک کو بڑھو دا ایچ لی اپس ان پہ تو ہے یہ سہکاری بینکوں پہ بھی یہ کر دی ہے تو ابھی پندرہ پسہ ہو گئے بیس پیج کریں گے آج دور درسی سوچ پرگتی شیل کسان تو پرگتی شیل کسان سممان یوجنا یہ جو کسان انویٹیو ہوگا اس کے لیے لاغو کیے تو اس میں پرچھم ستان پر رہنے والے کو پانچ لاکھ اب سوال آ سکتا ہے پرگتی شیل کسان سممان یوجنا میں پرچھم ستان پر رہنے والے کسان کو کتنی لاشی دی جائے گی پانچ لاکھ دوسرے ستان پر رہنے والے دو کسانوں کو تین تی لاکھ یعنی چھ لاکھ ہے آدھی آدھے کر دی تیسرے ستان پر پانچ کسانوں کو ایک ایک لاکھ اور سو کسانوں کو پچاس پچاس ہزار روپے سانتونا پرسکار پرگتی شیل کسان میں کیا ہوئے ایک ٹرینر ہوگا وہ کیا کرے گا دس کسانوں کو جو لیٹس ٹیکنولوجی ہے سروسریشت کرسی پرنالیاں ہے وہ سمجھائے گا کون پرگتی شیل کسان کتنوں کو دس کو یا دو چیزیں نہیں رکھنا یہ دس کسان ہے آگے ہم بڑھائیں گے سو کسان پرگتی شیل کسان کسان مطر کے روپ میں کام کرے گا اور کسان مطر کے روپ میں یہاں کیا کر رہا تھا وہ ٹیکنولوجی بتا رہا تھا بھئی میں نے فصل میں یہ نیا لگایا ہے یہ انتریوج کیا تو پودوں کی دوری برابر رہی اب کیا کر رہا ہے وہ سو کسانوں کو ویتی اپربندن میں مدد مطلب تو فائنینشل مینجمنٹ مجھے کہاں سے لون لینا ہے مجھے لون کی قسط کیسے چکانی ہے کس پسل پہ کتنا دینا ہے کتنا بیاج بنے گا وہ باتیں بتائے گا تو فائنینشل کتوں کو بتائے گا سو کو ٹیکنیک کتوں کو بتائے گا دس کو پردیش میں ہریتھ سٹور نام سے دو ہزار ریٹیل آؤٹ لیٹ کھولے جائیں گے اور دیکھو دو ہزار کھولے جائیں گے تو بہت لوگوں کو روزگار ملے گا کیونکہ ایک آدمی اس لیٹیل آؤٹ لیٹ کو نہیں چلا سکتا یہاں کم سے کم آپ کو پانچ لوگوں کی ضرورت ہوگی تو سرکار نے ان ڈائریکٹ میں سے دس ہزار آدمیوں کو روزگار دے دیا یہاں جس کو کیا رہیں گے مینی سپر مارکٹ یہاں کیا بیچے جائیں گے سہکاری سمیتھی کے اتپاد اور سوم سائتہ سمو ایس ایچ جی سیل فیلپ گروپ ان کے اتپاد ہریتھ سٹور پہ بیچے جائیں گے اگلا سوال راجے میں کتنی نئی مردہ جل پریقشن پر یوج جرائیں ستھاپت کی جارہی ہیں تو وہ ایک سو بانمی ایک نئی ریفائنڈ شگر آئی ہے جس کا نام ہے ایک شو سگر اب سوال آسکتا ہے ریفائنڈ شگر جو نئی لانچ کی ہے وہ اس کا نام کیا ہے ایک شگر ایک ہے کو کر دیں شو کر دیں تو آپ تھوڑا سا اس نام کو دیان دیں ایک مانے گنا اور شو ایک شو یعنی گنا اور جوتا باغوانی سے سمردی اس کے لئے کی یوجنا ہے بہوانتر بھرپائی یوجنا مطلب اگر آپ کی فصل کو بالکل جائے گا تھا نا آلو دس پیسے میں بھی کہایا کسان کا تو وہ مارجن گھٹانے کے لئے کی یوجنا لائے تھے بہوانتر بھرپائی اب سوال آئے گا بہوانتر بھرپائی یوجنا میں کتنی باغوانی فصلوں کو شامل کیا گیا چار میجر کونسی ہے ٹماٹر پیاج آلو پھول گو بھی تو پندرہ ہے چھوٹی کنو امرود گاجر مٹرش ہملا میچ بینگن بینڈی یہ سارے ان کے نام دے رکھے ہیں اگلا ایمپورٹنٹ سوال ہے پردیش میں باغوانی کشتر کتنا ہو گیا اگر ایکٹیئر میں پوچھیں تو پانچ دس ملو دو چھے لاکھ ایکٹیئر جو کل کشتر فل کا کتنا ہے سات دس ملو سات پرتیشت پر کیا ہے اب باغوانی کی جاری ہے تو یہ بہت مہتو پرون بات ہے باغوانی زیادہ پیسہ دیتا ہے فصل سے تو باغوانی سات پرتیشت تک ہم پہنچ گئے ہیں اگر یہ پچیس پسینٹ سے اوپر کرنے میں کامیاب رہے تو ہمارا سٹیٹ بہت ریچ ہو جائے گا پھر باغوانی فصلوں کی سگم بکری اور اچھیت ملے دو چیزیں بکے بیٹ آرام سے اور پیسہ بھی اچھا ملے تو چار سو چیاسی ایف پی او بنایا گئے ہیں تو ایف پی او کی فل فرم کیا ہوگی ایف مانے فارمر پروڈیوسر اورگنائیزیشن مطلب جو فارمر اتپادن کرتے ہیں ان کے سنگٹن ہے یہ فارمر پروڈیوسر اورگنائیزیشن تو کتنے بنایا گئے ہیں چار سو چیاسی سوال آسکتا ہے بھئی اریانہ میں ایک کل کتنے ایف پی او بنائے گئے ہیں فارمر پروڈیوسر اورگنائیزیشن چار سو چھیاسی اور نئے کتنے اور بنائیں گے پان سو چودہ کتنے ہو جائیں گے اگر ہم چار سو چیاسی میں پان سو چودہ جوڑ جائیں تو یہ کتنے ہو جائیں گے پچھو ایک اچھار تو ان کے دوارہ ڈیڑھ سو انٹیگریٹیڈ پیک پیک آؤس بنایا جائیں گے جن کے مادیم سے فصل اور سبجیاں پیک کریں گے لمبی چلیں گی بیج سکیں گے تو یہ ہم نے آج اس ویڈیو میں پہلے بیس پیج کر لیے اب ہم بیس پیج کے بعد میں اگلا نیکسٹ ویڈیو سے کریں گے اگر آپ کو ویڈیو لائک کر رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پسند آ رہا ہے تو آپ ہمیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور انتر تک بنے رہے ہیں یہ سوال ایجیٹیج پوچھے جائیں گے تو ویڈیو میں آنے کا جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت ڈھنے واد ہے